ہمارے موجودہ وزیر آزم نرندر موڈی کے انتہائی قریب ایک مسلم لیڈر ہیں جن کی اپنی ایک پہچان اور حیثیت ہے آئیے آج ان کے بارے میں جانتے ہیں جی ہاں زفر سورش والا ایک کامیاب بزنس مین اور ایک ماہر تعلیم زفر سورش والا گجرات کے کاروباری گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں وہ ایک کامیاب بزنس مین ماہر تعلیم اور دنیا بھر میں اسلامی فائنانس کے ماہرین میں شمار کیا جاتے ہیں انہوں نے ایف ویسے فائنانشل سرویس آتھاریٹی برطانیہ کے زیر احتمام پہلا آن شور اسلامی ایکویٹی فنڈ قائم کیا تھا جہاں تک ان کی تعلیم کا تعلق ہے تو انہوں نے میکنیکل انجینئرنگ کر کی ہے مزید پرہ زفر سورش والا ہندوستان میں اقلیتوں کے لیے تعلیم سے انٹرپرنرشپ کے تین بہت سے نوجوانوں کو اپنے ورکشاپ کے ذریعہ ٹریننگ دیتے رہتے ہیں زفر سورش والا اپنے ویب سائٹ پر اپنے متعلق رقم تراز ہیں زفر سورش والا اس وقت سے وزیر آزم نرندر موڈی کے ساتھی بھی ہیں جب ہمارے وزیر آزم گجرات کے وزیر آلہ ہوا کرتے تھے زفر نے ہمارے وزیر آزم کے ساتھ جاپان، امریکہ، اشٹریلیا، متحد عرب امارات، سعودی عرب اور ترکی کا مختلف حیثیتوں میں سفر کیا ہے اور ہندوستان اور دیگر کئی مامالک میں حکومت اور مسلم کمیونٹی کے درمیان پل کا کام کیا ہے انہوں حکومت ہند نے حج دوہزار سولہ کے لیے ہندوستان کے وزیر آزم نرندر موڈی کی نمائندگی کرتے ہوئے خیر سوگالی سفیر کے طور پر سعودی عرب بھیجا تھا زفر سورش والا نے ہارورڈ یونیشٹی سمیت مختلف یونیشٹیوں میں اسلامی فائنانس پر لیکچر دیے ہیں اور ان کے آرٹیکلز اور مزامین، مختلف مشہور ویب سائٹز، اخبارات اور رسائل کی زینت بنتے رہتے ہیں وہ ٹی ای ڈی ایکس سپیکر رہے ہیں، ٹویٹر پر سرگرم ہیں اور ہندوستان کی مختلف برادریوں کے درمیان ان کے مددہوں کی کافی تعداد موجود ہیں جب 2015 میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیشٹی کے چانسلر کے طور پر زفر سورش والا کی تقرری ہوئی تو یونیشٹی سے وابستہ مسلم گروپوں اور دیگر جماعتوں نے سخت تنقید کی تھی اور یہ الزام لگایا تھا کہ وزیراعظم نریندر موڈی اور بی جے پی نے سورش والا کو اپنی حمایت کے لیے یہ انعام دیا ہے یونیشٹی کے چانسلر کی حیثی سے سورش والا کی مدد مئی 2018 میں ختم ہو گئی اس وقت زفر سورش والا انٹرپرائزز پرائیوٹ کے سربراہ ہیں اور مختلف سیاسی، سماجی اور معاشی سرگرمیوں میں مشغول رہتے ہیں